جلا اسپتال میں پیر کا آپریشن کیے جانے کے لیے کرمشاری دوارہ چودہ ہزار روپے مانگے جانے کا عروب جلا اسپتال میں بھرتی مریج رامدیوں نے لگایا ہے جس کے سممند میں پیرت مریج رامدیوں نے کہا کہ درگھٹنا میں میرے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی اس کے علاج کے لیے جلا اسپتال میں علاج چل رہا ہے پیر کے آپریشن میں روڈ لگانا ہے اس کے لیے اسپتال کے کرمشاری دوارہ چودہ ہزار روپے کی مانگ کی جا رہی ہے جبکہ اس سمبندھ میں جلا اسپتال کے پرمک شکر سادھیک شک ڈاکٹر ابھے چندشری واسطو نے بتایا کہ جلا اسپتال میں مریضوں کے لیے دوائیں بیڈ اور اپچار کی ویوستہ نسلک ہے لیکن ایسے مریضوں کو ان کے آپریشن میں پیر میں روڈ ڈالا جاتا ہے اس کی ویوستہ جلا اسپتال کے پاس نہیں ہے اس کا خرش کا وہن مریضوں کو ہی کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ مریض دوارہ لگائے گیا آروپ نرادھار ہے اس سمبندھ میں گورک پور نیو سے بات کرتے ہوئے مریض رامدیو تتہ پرمک شکر سادھیک شکر ڈاکٹر ابھے چندشری واسطو نے کہا ڈاکٹر آئے تھے ڈاکٹر آئے تھے ڈاکٹر آئے تھے مطلب لکھے گئے ہیں سامان لکھے ہیں تو ہم کو جانکاری نہیں سامان کہاں سے ملے گا اور ان کے ثوروب پتہ نہیں کون ہے وہ آتے ہیں ہم کو نمبر دیکھے گئے مانگ ہوا چودہ جاں روپے لگے گا یہ سامان آئے گا اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں لانا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ کا اپریشن تیاری ہو جائے گا آبی تک کا ہمارے پاس کچھ بجیٹ نہیں ہو پائے تھا اس لئے ہم کچھ نہیں کرتا ہیں اور ڈوکٹر آج بھی آیا تھے اس کے بعد بھی ڈوکٹر بولے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں بولے ہم نہیں کچھ کر سکتے ہسپیٹل کے جریحے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اپلوب نہیں ہے آپ کو باہر سے لانا پڑے گا اپنے پیسے جی نہیں کوئی امپلانٹ لگانے کے لئے کوئی پیسے نہیں جاتے ہمیں چکے سالے سے سبھی دوائیاں ملتی ہیں اوٹی کا ایک چارج ہوتا ہے چار سو جمع ہوتا ہے جہاں تک امپلانٹ کی بات ہے تو امپلانٹ ہم نہیں کھریدتے ہیں اور امپلانٹ ہمارا چکے سالے کیا ایوپی یا آل انڈیا ایو دلی میں بھی جو سنٹرل میں امپلانٹ کھریدنے کا کوئی پرویدان نہیں ہے چاہے وہ امپلانٹ اڈی کا ہو یا امپلانٹ دانت کا ہو ڈینچر ہو یہ کھریدنے کا پرویدان نہیں ہے دوائے ہمیں ملتی ہیں اور دوائے کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتے دوائے دوائے نسول کا دوائے سب ملتی ہیں چاہے سالے ایسا سوک دے رہا ہی نہیں ہے یہ جنرل وارڈ میں ہے تو پرائیویٹ وارڈ میں رہتا ہے تو اپنا دوائے خرید کے لاتا ہے موسیقی